کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے پیغام پہنچاتے اللہ کی وحدانیت سناتے بدھ پرستی کی حقیقت بتاتے ان کو سمجھاتے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی سے وہ ماحول بننے دیا بننے دیا بننے دیا کہ آج وہ دعوت کا کام بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے آپ کے اس کے گھر کے بیچ ایک دیوار ہے آپ کے بارے میں اس کا ذہن کوئی دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ٹیلی چینل پہ کسی یوٹیوب کے چینل پہ یا کسی واتس اپ گروپ پہ یا فیس بوک کے کسی پیج پہ بیٹھ کر آپ کے بارے میں آپ کے غیر مسلم پڑوسی کا ذہن وہ خراب کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اور آپ اپنے بارے میں اس کا دل سہن صاف نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہم ساری دنیا کی کیا بات کرتے ہیں اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل کی بات کرتا ہے حوالے کی بات کرتا ہے ثبوت کی بات کرتا ہے تو انہوں نے دلیل کو پہچانا ثبوت کو پہچانا قرآن کی آیتوں کو پڑھا حدیثوں کو پڑھا لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اسلام یہ کہتا ہے جتنا علم سیکھتے ہو اتنا عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے جتنا سیکھتے ہو اتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے بھائیو آج پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں یہ بات دیکھیں کہ یقیناً علم خیر ہی خیر ہے لیکن وہ علم بے برکت ہے جو عمل کے ساتھ نہ چلے یا جس کے ساتھ عمل نہ چلے اس لیے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بناو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیل حاضین اگرامی خلگندہ ایک ایسا شہر ہے جہاں نوجوانوں کی کسرت ہے الحمدللہ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ مختلف اہل علم نے الگ الگ حوالوں سے گفتگو کی ہے نوجوانوں سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی ہے تو مجھے آپ نوجوانوں ہی سے کچھ باتیں کرنی ہے بظاہر میرا خطاب نوجوانوں سے ہے لیکن باتیں آپ سبھی حضرات اور تمام خواتین سے بھی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں سماج کی آپ جانتے ہیں ریڑ کی ہڈی بظاہر جسم کا ایک حصہ ہے لیکن ایک انسان کے کھڑے ہونے بیٹھنے چلنے پھرنے اس کے حرکات و سکنات کے لئے ریڑ کی ہڈی کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے تو گویا اس طرح سے یوں سمجھئے کہ میں بات ریڑ کی ہڈی کی کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں سارا جسم میری اپنی اس گفتگو کے نشانے پر یا یوں سمجھئے کہ مخاطب وہ سبی حضرات ہیں آج کی مجلس کے لئے جو عنوان میں نے منتخب کیا نوجوانوں کے حوالے سے وہ عنوان یہ ہے اثر حاضر میں نوجوانوں کی ترجیحات یعنی آج کے دور میں ہمارے اپنے نوجوان کس چیز کو پریفر کرتے ہیں کس چیز کو منتخب کرتے ہیں کس چیز کو پسند کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہیں بھائیو دیکھو اسلامی شریعت ایک ایسی شریعت ہے جو ہر زمانے اور ہر علاقے کے لئے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جس قدر آپ کے دور کے حالات سے مطابقت رکھتی تھی اسی قدر ہمارے اپنے دور کے حالات سے بھی وہ مطابقت رکھتی ہے ہر علاقے کے لئے عرب کے علاقے میں جس قدر زیادہ یہ شریعت پریکٹیکل تھی اسی قدر زیادہ ہر ملک کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی پریکٹیکل ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے ہاں فرق یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر اسلام نافذ ہوتا ہے مسلم حکومت ہوتی ہے تو وہاں اسلام کی مکمل یا غالب شکل نظر آتی ہے اور کسی ملک کے اندر اگر حکومت یا اختیار اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو تو اسلام کی بعض دعلیمات ناقابل عمل رہتی یعنی ان کو نافذ نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے نافذ کرنے یہ جو بات ہے اس بات کو ہم اور آپ اچھی طرح سے اس لیے سمجھ لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو کتاب و سنت کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ میری اور آپ کی بھرپور رہنمائی کرتی ہمارے حالات کچھ بھی ہو ہماری اپنی انفرادی زندگی میں ہمارے گھربار خاندان قبیلے میں ہماری مسجد میں ہمارے بازار میں ہماری خوشی میں ہمارے غم میں ہمارے اور آپ کے بستی محلے کے مسائل میں ہماری اور آپ کی قوم و ملت کے مسائل میں اور دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہو اگر ایک مسلمان اخلاص نیت کے ساتھ اور صحیح سلیقے اور صحیح ڈھنگ کے ساتھ اگر کتاب و سنت سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو یہ دین یہ شریعت اس قدر پیاری ہے آدمی کی بھرپور اور مکمل رہنمائی کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا بھائیوں کہ دیکھو زندگی جینے کا سب سے بہتر سلیقہ کیا ہے وہ سلیقہ یہ ہے کہ آدمی کو مسلمان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے آدمی کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور سیکھتے سیکھتے ہی آدمی کو اس دنیا سے نکل جانا چاہیے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یا تو عالم بن کر رہو علم دینے والے بن کر رہو یا پھر علم لینے والے بن کر رہو طالب علم علم سیکھنے والے بن کر رہو یہ دو حالتیں چھوڑ کر تیسری کوئی حالت اپنے لئے منظور نکل سلف صالحین میں سے بعض نے اس میں ایک اور کا اضافہ کیا انہوں نے کہا عالماً علم دینے والے بن کر رہو او متعلماً یا علم لینے والے بن کر رہو او محباً للعلماء اگر زندگی کی بھاگ دور تمہیں اس کا موقع نہیں دے رہی ہے کہ عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں تو علم والوں سے علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو یہ تین درجے چھوڑ کر وَلَا تَكُنْ رَابِعًا کوئی اور درجہ کوئی اور مقام اپنے لئے پسند نہ کرو کیوں؟ وجہیس یہ ہے بھائیو کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے دین سے جڑی ہوئی ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بھلائی ہمارے دین سے وابستہ اور جب دین سے وابستہ ہے تو بھلائی جہاں سے مل سکتی ہے وہاں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہئی وہاں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور یہ تعلق کیسے ہوگا دعا کرو کوشش کرو محنت کرو اور اگر بڑھاپے میں بھی آغاز کرو اور اللہ نے مقدر میں رکھا ہے آپ وقت کے عالم بنیں گے دنیا کو سکھانے والے بنیں گے اور اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے تو کم از کم دعا کرو کہ زندگی طالب علم بن کر گزر جائے سیکھنے والے بن کر گزر جائے ضروری نہیں کہ مدرسے میں داخلہ لے کر پڑو ضروری نہیں کہ مسجد میں باقعدہ بیٹھ کر پڑو لیکن پڑھنے والے بنو سیکھنے والے بنو یہ دین جتنا سیکھو گے تمہاری سوچ اتنی سلجھے گی تمہاری زندگی اس قدر زیادہ سورتی جائے گی اس علم کی برکت سے تمہاری ہماری زندگی کے اندر اندھیروں کا خاتمہ ہوگا سوچ کے اندر اندھیرہ ہمارے معاملات کے اندھیرہ ہمارے نفس کے اندھیرہ ہمارے اور آپ کے معاملات کے اندر ظلم کا جو اندھیرہ سارے اندھیرے ختم ہو کر ایک روشنی بھری زندگی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عطا کرے گا اور اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو کم سے کم تیسرا کام ضرور کرو اور وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے دیکھو کہ تمہیں کام یہ کرنا چاہیے کہ تم علماء سے محبت کرو کیوں بھائیو یہ اتنی بڑی حکمت ہے اتنی بڑی حکمت ہے کہ جسے ہم اور آپ اگر سمجھ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے ہماری سمجھ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سمار سکتی ہے دیکھو وہ قرآن و سنت ایک طرف مسلمان ایک طرف اگر وہ عالم نہیں اگر طالب علم نہیں تو قرآن و سنت سے اسے جوڑنے والا رابطہ علماء ہی ہیں آپ اگر علماء سے کٹ کر کہیں کہ میں قرآن و سنت سے جڑوں گا آپ طالب علم نہیں آپ عالم نہیں آپ نہیں جڑ سکتے آپ اگر عالم ہیں آپ اگر طالب علم ہیں تو الحمدللہ آپ کا قرآن و سنت سے رشتہ ہے لیکن اگر آپ عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں تیسری صفت یہ ہونی شاہی ہے کہ آپ علماء سے ہمیشہ جڑے رہیں علماء سے کٹ کر یا علماء کو چھلانگ یا پھلانگ کر آپ قرآن و سنت سے جڑنے کی بات کریں تو یہ سمجھیں آپ کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بیداد سب سے بڑا جو فتنہ وجود میں آیا وہ کیا ہے سب سے بڑا فتنہ جو وجود میں آیا سب سے بڑا جو فتنہ جو ظہور پذیر ہوا تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بیداد جو ایجاد ہوئی وہ خوارج کی بیداد تھی خوارج کا فرقہ سب سے پہلے ظاہر ہوا اس خوارج کے فرقے کی گمراہی کی بنیاد کیا تھی آپ کو معلوم ہے اہل علم نے کئی بنیادیں ذکر کی لیکن ان میں سے ایک اہم بنیاد یہ تھی کہ وقت کے علماء جو صحابہ تھی صحابہ اکرام جو وقت کے علماء تھے ان علماء کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے طور پر دین کو سمجھنے کا دعویٰ کیا اپنے طور پر دین کی خدمت کا دعویٰ کیا اپنے طور پر دین کا دفاع کرنے کا دعویٰ کیا اپنے طور پر دین اور مسلمانوں کا خیر کا اپنے آپ کو سمجھا وہ مسلمانوں کے خیر کا نہ ہو سکی وہ دین پر نہ چل سکے بلکہ یہ کبیدت ایجاد کر کے گمراہ ہونے والے قرار پائے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا فتنہ یہ قرآن و سنت سے رابطے کے معاملے میں علماء کو نکار دینا ایک طرف ڈھکیل دینا اس کے نتیجے میں اس کا آغاز ہوا اور آج بھی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھائیو کہ دیکھو ایک حقیقت یاد رکھو دنیا کے ہر طبقے میں بگاڑ آتا ہے دنیا کے ہر طبقے میں بگاڑ آتا ہے تاجیروں میں بگاڑ آتا ہے حکمرانوں میں بگاڑ آتا ہے عوام الناس کے اندر بگاڑ آتا ہے ویسے ہی علماء کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے علماء کے اندر بھی بگاڑ آتا میں اپنی گفتگو میں آگے ذکر کروں گا لیکن ایک حقیقت یاد رکھو کہ قرآن و سنت میں یہ حقیقت مکرر اللہ تعالی نے بتلائی ہے کہ بگاڑ علماء میں کتنے ہی آئیں میں خود بھی بگڑا جب بگڑ جاؤں یہ بگڑ جائیں وہ بگڑ جائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء بگڑنے کے نتیجے میں غیر عالم عالم کی جگہ لے لے غیر عالم عالم کا کام کرنے لگے یہ کبھی نہیں ہوگا ہم بگڑے تو ہماری جگہ اللہ تعالی دوسرے علماء کو لائے گا ہم اگر بگڑے تو ہماری جگہ کسی اور کو لائے گا لیکن امت کے جو معتبر علماء ہوں گے یہی امت کے اور دین کے درمیان واسطے اور لنک کا کام کریں گے یہ قرآن السنت کی بیان کردہ بہت بڑی حقیقت ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا عنوان تھا نوجوانوں کی ترجیحات اور میں بات کر رہا ہوں علماء سے تعلق کی یا علماء سے رابطے کی ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور یہی سے اصل میں آپ کو بات سمجھنی چاہیے میرے بھائیوں دیکھو زندگی جیتے ہوئے اس دنیا میں ہم اور آپ کو اپنی ترجیحات مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تعلیم یہ فیصلہ میں کہاں سے لوں گا کس بنیاد پر میں تیع کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا پہلے کرنا ہے کیا بعد میں کرنا ہے کیا اب کرنا ہے کیا بعد میں کرنا ہے یہ فیصلہ میں کس بنیاد پر لوں گا جس طرح دنیا کے ہر معاملے میں میں قرآن و سنت سے روشنی لیتا ہوں امت کے مسائل یا ہماری اور آپ کی زندگی کی انفرادی زندگی کے مسائل میں بھی ہمیں روشنی کہاں سے لینی چاہیے قرآن و سنت سے لینی چاہیے نا قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نہ تیہ کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ اب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ مسائل کیسے تیہ کریں گے پہلی صورت یہ ہوگی کہ ہم علماء میں سے رہیں جو قرآن و سنت کو پڑھتے ہو زمانے کو بھی پڑھتے ہو قرآن و سنت کو بھی پڑھتے ہو اور دوروں کو پڑھنے کے بعد میں یہ دیکھتے ہو کہ ان حالات میں اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا تو طالب علم بھی کسی حد تک اندازہ لگا سکتا ہے کمی بیشی اپنے استاذ سے رابطہ کر کے مناقشہ کر کے گفتگو کر کے پوری کر سکتا ہے اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو تیسری صورت یہ رہتی ہے کہ عام آدمی اپنے علماء کے ذریعے دین ہمیں اس حالت میں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے یہ فیصلہ ایک آدمی کو کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے بھائیو دیکھو آج ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ترجیحات ہیں یعنی ایک نوجوان مسلم نوجوان جو اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے مسلم نوجوان جو اس وقت دنیا میں کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے ان ترجیحات کے پیچھے بنیادی سبب آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی اپنے جذبات سے فیصلہ لیتا ہے کہ ہمیں کیا کر رہا ہے کبھی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کبھی ہم اور آپ اپنی اپنے ماحول اور حالات کی حساب سے فیصلے لیتے ہیں ایسا کم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ترجیحات متعین کریں ہمارے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے اسے متعین کریں ایسا کم ہوتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے جیسے قرآن کی آیت پڑھ کر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ جوانی اور نوجوانوں کی جو جوانی ہیں قوم کے لیے جس قدر کار آمد ہونی شاہیے آج اس قدر زیادہ نوجوانوں کی جوانی امت کے حق میں کم کام آ رہی ہے میں آپ کے سامنے ایک ایک مسئلہ کر کے واضح کرتا ہوں ایک ایک مسئلہ کر کے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں آج ہمارے اپنے نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں ہم میں سے بعض نوجوان اللہ کا فضل و کرم ہیں میں شروعات علماء سے کرتا ہوں ہم میں سے بعض مجھ سمیت علماء کا ایک طبقہ یا علماء نہ بھی ہو مدرسوں میں پڑھنے والا طبقہ یا مدرسوں میں نہ ہو علماء سے جھڑ کر جو دروس کے سلسلے ہیں یا خطبات ہیں یا یوٹیوب پر آنے والے بیانات ہیں علم سیکھنا چاہتے ہیں ان کی ترجیح یہ صحیح ہے اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ اسلامی شریعت کی نظر میں علم سے رشتہ علماء سے رشتہ یہ خیر کو پہچاننے اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کا بڑا اہم دروازہ ہے اس اعتبار سے اس طبقے کی یہ ترجیح ان کا پریفرنس جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں دین کو لیکن بھائیو یہ مسئلہ جو ہمارے اور آپ کے اس طبقے کا ہے وہ یہ کہ جس قدر علم ہے ہمارے اور آپ کے عمل میں اس کی برابری نہیں پائی جاتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے عام نوجوان میں علماء کرام کے عدب کا لحاظ کرتے ہوئے ابتدا میں تو شامل کیا لیکن خطاب نوجوانوں سے کروں گا آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں کہ علم عمل چاہتا ہے علم عمل چاہتا ہے اگر عمل نہ ہو تو پھر یہ علم بے برکت ہو جاتا ہے اور اس علم کا بعض حصہ وبال بن جاتا ہے اور اس علم کا بعض حصہ فتنہ بن جاتا ہے علم اگر عمل کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے آج ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو علم سے جڑا ہوا ہے یہ خیر ہے یہ کمزوری نہیں یہ خلل نہیں لیکن اس علم کو انہوں نے علم برائے علم کے درجے میں رکھا ہے علم برائے عمل کے درجے تک ان کا علم نہیں پہنچ پاتا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے دنیا کے اس وقت کے چھوٹے بڑے پچیس سے پچاس علماء کے نام بتا دیں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے کن علماء کے کن کن موضوعات پر خطابات ہیں کتابیں ہیں تحریریں ہیں مقالات ہیں وہ بتا دیں گے آپ کو آپ ان سے پوچھ لیجئے علم کی بات دین کی بات شریعت کی بات دین کا کوئی مسئلہ پوچھ لیجئے بتا دیں گے بلکہ ان میں سے بعض تو اس حد تک جاتے ہیں کہ علماء کے حق میں فیصلے کرتے ہیں یہ صحیح ہیں وہ غلط ہیں یہ کمزور ہیں وہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں ان کا علم ذرا کمزور ہے ان کا اس حد تک جاتے ہیں لیکن جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس قدر علم آیا اس قدر عمل بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طبقے نے اگر اپنے لیے ترجیح متعین کی تو ترجیح متعین کرنے میں آدھا کام کیا پورا کام نہیں کیا آدھا کام کیا کہ علم سے رشتہ جوڑا پورا کام نہیں کیا کہ علم کو عمل میں نہ بدل سکے علم کو عمل کے درجے تک نہ لے جا سکے علم کو عمل کے مقام تک نہ لے جا سکے اور یاد رکھو بھائیو جو علم عمل سے خالی ہوتا ہے یہ علم وبال بنتا ہے اور اکثر و بیشتر بے عملی کی وجہ سے بے برکتی علم میں آتی ہے اور بے برکت علم علم نافع نہیں ہوتا وہ مضر علم بن جاتا ہے وہ نقصان دے علم بن سکتا ہے اور یا اگر نقصان نہ پہنچائے کم سے کم آدمی خود فائدہ نہ اٹھا آتا ہے دنیا والوں کا بھلا ہو جائے تو ہو جائے لیکن خود آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے یہ ہمارے سماج کے طبقے میں سے ایک طبقہ ہے جو عمل علم کے میدان سے دلچسپی رکھتا ہے لیکن اس کے اندر کا خلل یہ ہے کہ وہ عمل کرنے میں پیشے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے اس نے علماء کو سنا علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ دین کا مطلب علم ہے دین کا مطلب علم ہے اور خاص طور پر سلفی دعوت کا مطلب اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل کی بات کرتا ہے حوالے کی بات کرتا ہے ثبوت کی بات کرتا ہے تو انہوں نے دلیل کو پہچانا ثبوت کو پہچانا قرآن کی آیتوں کو پڑھا حدیثوں کو پڑھا لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اسلام یہ کہتا ہے جتنا علم سیکھتے ہو اتنا عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے جتنا سیکھتے ہو اتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے بھائیو آج پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں یہ بات دیکھیں کہ یقیناً علم خیر ہی خیر ہے لیکن وہ علم بے برکت ہے جو عمل کے ساتھ نہ چلے یا جس کے ساتھ عمل نہ چلے اس لیے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بناو آج آپ نے اس مجلس کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے مجھ سے پہلے چار علماء کو آپ نے تقریباً سنا ہے اور میرے بعد بھی ایک فضل جلیل القضر صدر محترم ہماری مجلس کے خطاب کریں گے جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں اگر اگلے اجتماع سے پہلے اگر ان باتوں پر عمل کرنے کی فکر نہ ہو تو پھر اس اجتماع کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا اس لیے بھائیوں سب سے پہلی بات بتانا چاہتا ہوں جن بھائیوں کی ترجیح علم کی ہیں ان کی ترجیح یہ بننی چاہیے کہ علم کے ساتھ وہ عمل بھی کرنے والے بنیں علم کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں یہ پہلا طبقہ ہے ہمارے سامنے دوسرا طبقہ آتا ہے یہ دوسرا طبقہ کون سا ہے یہ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں باعمل وہ بننا چاہتے ہیں دیکھو یاد رکھو اگر آپ اپنی انفرادی زندگی میں اپنی پرسنل زندگی میں بھی دیندار بننا چاہتے ہیں عمل کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ عبادت کے لئے اپنے ذاتی عمل کے لئے نیکی آنکھا مانے کے لئے پہلے عبادت کیا ہے یہ سیکھنے کی کوشش کریں آپ جو عبادت کر رہے ہیں فرائز ادا کر رہے ہیں سنتوں کے اعتمام کر رہے ہیں نوافل کسرت سے کر رہے ہیں جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کا علم حاصل کریں یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو عمل کرنا چاہتے ہیں آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ترجیح قابل مبارک بات ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سب سے اوپر رکھے ہوئے ہیں آپ عبادت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں گزرے یہ آپ کی ترجیح قابل مبارک بات ہے بڑی اچھی ہے لیکن یاد رکھو بھائیو عمل کرنے کے لئے بھی سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے آپ جو عبادت کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے بنیادی واجبات پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا آپ کو پہلے سیکھ کر آپ کو عمل کرنا ہے آپ سوچتے ہوں گے یہ کئیسی بات ہے کہ سیکھ کر عمل کرنا دیکھیں آپ سمجھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیسا ہے آپ کہیں گے ہم سب وضو کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے پوچھنوں تین مرتبہ کے بجائے دو مرتبہ آپ نے ہاتھ دھل لیا باقی سارے آزاد تین تین مرتبہ ہوا ہے لیکن ہاتھ آپ نے دو مرتبہ دھل لیا وضو ہوا کیا نہیں ہوا آپ کا ہوا نہیں ہوا دیکھو آپ کا خود مسئلہ گر بڑھا گیا یہاں آپ لوگوں کا مسئلہ گر بڑھا گیا چاہیے علم کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں یا پھر اپنا اندازہ بتا رہے ہیں یا آپ علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا آپ نے اندازے پہ کہہ رہے ہیں آپ نے سیکھا ہے یہ آپ نے سیکھا ہے یہ نہیں نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں مثال کے طور پر آپ سے کوئی ایک عمل چھوٹ گیا کونسا عمل چھوٹنے پہ رکعت دہرانی چاہیے کونسا عمل چھوٹنے پہ رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں سجدے سہو کافی ہے کونسا عمل چھوٹنے پر رکعت بھی دہرانے کی ضرورت نہیں سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں البتہ ثواب میں کمی آ جائے گی ایسے عمال میں فرق ہے یہ شریعت میں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بتا سکتے ہیں کونسے عمل پر رکعت دہرانی ہے کونسے عمل پر آپ کو آپ بتا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن ابھی عبادت کے بارے میں آپ نے مطلوبہ علم حاصل نہیں کیا ابھی آپ نے پوری باتیں نہیں سیکھیں ایسا نہیں کہ آپ کی عبادت صحیح نہیں آپ کی عبادت پہلے دن سے صحیح ہے جب آپ نے نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر نماز پڑھ لی لیکن آپ کو اپنے روز مرہ کے جو معمولات ہیں جو عبادت جو آپ کر رہے ہیں اس علم اس عبادت کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل کرنی چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے استنجا کے سلسلے میں اگر میں آپ سے پوچھوں نبی علیہ السلام میں استنجا خانے کے اندر بیٹھنے کا ایک طریقہ بتایا کتنے لوگوں کو معلوم ہیں استنجا کرنے کا طریقہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہیں استنجا خانے میں جا کر بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو سکھایا کتنے لوگوں کو معلوم ہیں آپ میں سے اگر آپ کو معلوم ہیں کہ نہیں ہیں آپ عمل تو کر رہے ہیں آ رہے جانے ہیں روزانہ تو ہر آدمی کی ضرورت لیکن آپ نے کتنا سیکھا دین کتنا سیکھا آپ نے آپ عبادت کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں لیکن عمل آپ نے سیکھ کر کم کیا ہے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یا پھر زیادہ سے زیادہ موٹی موٹی مجمل مجمل باتیں آپ نے سیکھ لیں تفصیلات جو ضروری ہیں آپ کے لئے آپ نے نہیں سیکھیں میں یہ بات کیوں بتانا چاہ رہا ہوں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ عمل کے لئے علم ضروری ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوں اللہ معلوم ہے نماز معلوم ہے روضہ معلوم ہے حج معلوم ہے زکاة مجھے تو معلوم ہے اس کو معلوم ہونے کو پورا معلوم ہونا نہیں کہتے اس کو پورا علم نہیں کہتے میں آپ کو فتوہ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی اپنی عبادتیں روزانہ کی جو ضرورتیں ان کے آداب ان کے احکام ان کے مسائل آپ کو معلوم ہیں کے نہیں میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں اسے شرم کے خلاف نہ سمجھیں اس لئے کہ کبھی کبار ایسی حقیقتیں ہی ہمیں جگاتی ہے کہ کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں ایک مرد کی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں الگ الگ حالتوں میں کس چیز کی کیا پہچان ہے اور کس چیز پر کیا حکم لاغو ہوتا ہے غسل کب کرنا ہے وضو کب کرنا ہے اور آپ کو غسل اور وضو نہیں بغیر اس کے بھی چل سکتا ہے کیا کوئی معاملہ یہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ آپ کی میری زندگی کا روز کا معاملہ ہے نا کون سے مسئلے پر ہمیں غسل کرنا ضروری بھائیو آج جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سے جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل تو ظاہر بات ہے پنج وقتہ نمازیں فرض ہیں طہارت سے حاصل کرنا یہ فرض ہے ہم پر ہمارے اور آپ کی یہ سارے معاملات کیا ہم نے اسے دین کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کی ہم نے دین کی بنیاد پر ترجیح دی کہ ہمیں باعمل بننا ہے نمازی بننا ہے متقی بننا ہے سب کچھ بننا جو کچھ ہم نے کیا ہم نے سیکھا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں داخل ہوتے تھے اور بازار میں داخل ہونے کے بعد تاجر سے پوچھتے تھے سود کیسے ہوتا ہے کسی معاملے میں سود کیسے آتا جاتا ہے معلوم ہے اگر کوئی تاجر جواب نہیں دیتا تو کوڑے سے مار کے کہتے بازار سوڑ کر جاؤ پہلے مسائل سیکھو تجارت کرنے سے پہلے تجارت کا عدب سیکھ کر تم کام کرو یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تربیت دیا کرتے تھے بھائیو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات بہت سیدھی اور بہت سادہ سی ہے وہ کیا ہے دیکھو عمل کرنے کے لیے پہلے دن ہم اور آپ موٹی سی بات یہ سیکھ لیتے ہیں امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے سلام تک کی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن ہماری چالیس سال بعد پچاس سال بعد بھی نماز وہیں کی وہیں رہے اس سے آگے نماز کے بارے میں ہمارا علم نہ بڑھیں یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے ہم نے تحارت کے سلسلے میں موٹی موٹی بات پوچھ لی کہ کس پہ ہمیں استنجا کرنا چاہیے کس پہ غسل کرنا چاہیے سمجھ لیا لیکن اس کی جزئیات ہمیں آگے چل کر تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھنی چاہیے کم از کم وہ باتیں جو میری زندگی میں مجھے سارے لوگوں کے مسائل سے لینا دینا نہیں اس لیے کہ عالم نہیں آپ آپ عام آدمی ہیں تو آپ کا کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے بارے میں کتاب و سنت میں آپ کو کیا سکھایا گیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھوں وضو کو توڑنے والی باتیں کتنی کن کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے کن کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے اگر ڈکار آئے وضو ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے آپ بتا دیں گے جو بھی ہاں یا نہ کچھ لوگوں کو پتا نہیں اس لیے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کی نماز کے حالت میں آپ کو یہ ضرورت بیش آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں یہ علماء کے پڑھنے کی نہیں علماء تفصیلات پڑھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس میں اختلاف ہے راجح کیا ہے ان کی بات میں کمزوری کیا یہ سب علماء کا کام ہے لیکن موٹی موٹی باتیں جو عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کا سیکھنا آپ پر فرض ہے میرے بھائیوں جن بھائیوں نے علم کے بڑے مسائل سیکھنے کے بجائے واجبی عمل جو ضروری ہے مسلمان کے لیے اتنامے کرنا چاہتا ہوں سیکھا کرو حضرت سفیان ابن عویینہ رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے اس امت کے جو علماء بگڑتے ہیں وہ یہودیوں کے راستے پہ چلتے ہیں اور اس امت کے جو عباد عبادت گزار بگڑتے ہیں ان کے بگاڑ کی وجہ نصارہ کے طریقے پہ چلنا ہے یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ علم ان کے پاس تھا کتاب ان کے پاس تھی لیکن کتاب پر فخر کرتے تھے کتاب پہ عمل نہیں کرتے تھے علماء کا طبقہ اگر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو ان کی مثال ان یہود کی ہے جو کتاب پہ فخر تو کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں اور عوام کا طبقہ اگر بگڑتا ہے تو وہ یہودیوں کے نہیں عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہے کہ عیسائی عبادت تو بہت کرتے تھے لیکن عبادت کا طریقہ حضرت عیسیٰ کا سکھایا ہوا کیا ہے انہیں پتا نہیں تھا آج ہماری اور آپ کی یہ دو ترجیحات جو دین سے جڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سیکھتے رہا کرے اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور آج یہاں کہتا ہوں اور آپ کی بستی سے میں کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہمارے اپنے علماء ہمارے اپنے علماء ماضی میں جو درس دیا کرتے تھے نماز مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد درس قرآن درس حدیث آج بھی اہل حدیث مساجد کی پہچان ہے انہی دروس میں بیٹھ کر ہماری اپنی عوام میں ہمارے اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے مخاطب وہی ہے آپ بتائیں کہ آپ نے سنجیدگی کے ساتھ کسی عالم کا درس ایسا پروگرام نہیں کسی عالم کی تقریر نہیں جو درس کہتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی ایک 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 بات سکھائی جاتی ہے آپ نے کب آخری مرتبہ بیٹھ کر یہ علم سیکھا تھا یہاں انتظام ہے اور مجھے نہیں پتا آپ کی بستی کا لیکن حلیدی اس مساجد کا عام طور پر یہ رویہ ہے اور مجھے حسنظن ہے کہ یہاں بھی ہوگا کہ علماء جہاں ہوتے ہیں وہاں دروس کا احتمام ہوتا ہے اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہے یہ احتمام ہونا چاہیے دیکھیں لوگوں کو بیانات میں واضح نصیحت کی جاتی ہے چھوٹے موٹے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں لیکن روزانہ کی جو تربیت ہوتی وہ اصل میں ان کو بناتی ہے پکا مسلمان وہ ان کو بناتی ہے پریکٹیکل مسلمان یہ تعلیم ان کو بناتی ہے حقیقی مسلمان وہ مسلمان جسے اپنے عمل کے بارے میں پتا ہے کہ میرا کونس عمل سنت کے مطابق ہے سنت کے مطابق نہیں ہے میرے بھائیو تیسری قسم کے نوجوانوں کی طرف میں آتا ہوں یہ تیسری قسم کے نوجوان کون ہیں جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے نوجوان تو آنکھوں کا تارہ ہے قوم کی نوجوان تو قوم کا مستقبل ہیں نوجوان تو قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں آج کا نوجوان ہی آج ہماری طاقت ہے اور کل کا جو ہے پوری قوم کا سرمایہ ہے نوجوانوں کا خدمت کی طرف آنا کہ میں قوم کی امت کی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہ اگر ترجیح آپ کے اندر آتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے ایسے نوجوان جو خدمت کے جذبے سے آگے بڑھ کر آتے ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے ان کو سبھالنا چاہیے اور ان کو بڑے اچھے انداز سے صحیح راستہ صحیح رخ پہ چلانا چاہیے آج دو باتیں بڑی اہم میں کہنے جا رہا ہوں ان کو آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن خدمت کا راستہ بھی وہ خود تائے کریں گے کیا خدمت کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ خود تائے کریں گے میں نے کیا بات کہی عالم ہو طالب علم ہو یا اگر کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو یہی سے تمہارے لئے خیر کے دروازے کھلیں گے خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں نا آپ سے زیادہ امت قوم کو امیدیں کسی اور سے نہیں ہیں آپ سے امیدیں ہیں لیکن میرے بھائیو یاد رکھو نوجوان کی جوانی میں ایک بات بڑی اہم ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر آپ پڑھیں گے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو جوانی کے بارے میں دو بڑی حقیقتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جوان کی جوانی اللہ کی خاص نعمت ہے اور اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر پوچھے گا کیوں پوچھے گا آل علم نے لکھا کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی جو سارے اعزاء ہوتے ہیں ساری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے رگوں کے اندر خون بڑی روانی سے دوڑتا ہے خون کے اندر گرمی ہوتی ہے جذبات کے اندر گرمی ہوتی ہے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے یہ قرآن و سنت کے اندر بیان کردہ حقیقت ہے لیکن وہی قرآن و سنت میں جب خوارج کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمائے احادیث میں تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نوجوانوں کے بارے میں بڑی اہم بتائی وہ کیا ہے کہا اکثر و بیشتر نا تجربے کاری کی وجہ سے نیت میں خلل نہیں نیت اچھی ہے نوجوان کی جذبے میں کمی نہیں جذبہ پورا ہے نوجوان کا لیکن ایک چیز ہے تجربہ ایک چیز ہے مشاہدہ ایک چیز ہے قوم و ملت کے تقاضے ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوگا اللہ کے نبی نے خوارج کی علامت بتاتے ہوئے کہا کم سن ہوں گے یعنی نو عمر ہوں گے نوجوان ہوں گے لیکن عقل کے معاملے میں ذرا کچھے ہوں گے وجہ کیا ہے جذبات جب بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں نا تو آدمی کی عقل ماری جاتی ہے آپ میری بات کا برا نہ مانے میں ابھی بڑا نہیں میں آپ کا جوان ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بھی بڑا نہ سمجھے آپ سمجھیں اس حقیقت کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں ایک بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ قاضی اگر فیصلہ کرنا چاہتا ہے غصے کے حالت میں فیصلہ نہ کرے کیوں کہا جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو خون جو جذبات جوش میں ہوتا ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ غصے کے جوش میں آدمی کی عقل صحیح رخ پہ نہیں جا پاتی صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا یہی بات نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ جوانی کے مرحلے میں نوجوان کی جوانی جو اٹی ہے اس میں جوش ہے جذبہ ہے ولولہ ہے لیکن عقل کا جو فیصلہ لینے کا معاملہ آتا ہے اس معاملے میں کہی نہ کہیں جذبات انسان کی معقولیت پر غالب آ جاتے ہیں انسان کے صحیح سمجھ پر غالب آ جاتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو کہوں مسلحت کا تقاضی یہ ہے ہمارا نوجوان سیدھے کہ یہ کیا مسلحت مسلحت لگا کے رکھی کیوں شریعت اسلامیہ میں مسلحت نام کی کوئی چیز نہیں میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی کہ نوجوان جو ہوتا ہے اس کے اندر ساری قوتیں ہیں لیکن وہی ایک بڑا مسئلہ اس نوجوان کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ یہ تیش میں آتا ہے اس کی عقل جو ہے بڑے جوش میں آتی ہے تو عقل یہ مسئلہ بڑا کبھی کبار الٹا پڑ جاتا ہے اسی لئے یاد رکھو بھائیو تلوار جو ہے میدان میں تلوار ہی کاٹتی ہے میدان میں تلوار ہی کاٹتی نوجوان تلوار ہے لیکن تلوار کب چلانی چاہیے کب نہیں چلانی ہے کس سلیقے سے چلانی ہے یہ تجربے سے آتی ہے چیز جذبے سے نہیں آتی جذبے سے ہمت اور حوصلہ آتا ہے بڑے سے بڑے دشمن سے ٹکرا جانے کا ایک حوصلہ آتا ہے لیکن تلوار کب چلانی چاہیے کیسے چلانی چاہیے یہ تجربے سے آتی ہے مہارت سے آتی ہے اسی لیے قوم کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم کا نوجوان قوم کا نوجوان تلوار ہے تو اسے کسی تجربہ کار ہاتھ میں ہونا چاہیے اب یہاں ایک بات ذرا ہمارے بزرگوں سے کہتا ہوں اور جماعت و جمعیت کے ہمارے ذمہ دار احباب سے کہتا ہوں ہمارے علماء اکرام سے کہتا ہوں بے عدبیوت و معاف کردیں لیکن میری گزارش سن لیں ہم نوجوانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کے جذبے میں آپ بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں آپ جمعیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی کام ہمیں بتائیں وہ نہیں دیکھو یہاں بھی غلطی طریقہ ایک میں نے بتایا نا ہمارے نوجوانوں کا ایک طریقہ میں طے کر لیتا ہوں یہ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں مولانا یہ کروائیں جمعیت یہ کروائیں جماعت یہ کروائیں ایسا نہیں طریقہ یہ ہے کہ میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں مجھ پر خدمت کا کون سا دروازہ کھلا یہ آپ بتلائیں یہ آپ بتلائیں یہ دو چیزوں کے اندر ذرا سا فرق ہے نوجوان اپنے طور پر تائے کرتے ہیں علماء اگر ساتھ نہیں دیتے ہیں جماعت جمعیت کی طرف سے تعاون نہیں ملتا آزاد نکل جاتے ہیں اور اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کے برعکس کہ کبھی کبار وہ تائے نہیں کر کے آپ سے آ کر پوچھنے یہ آپ ذمہ داروں کی بھی بات بنتی ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو صحیح رہنمائی دیں صحیح کام دیں بتائیں کہ کیسے اس میدان میں کام کیا جانا چاہیے بھائیو میں مجمل بات پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خدمت اگر آپ قوم کی کرنا چاہتے ہیں بڑے مبارک ہیں آپ بڑے مبارک ہیں آپ کہ آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے لیکن شرط یہ ہے بھائیو ایک ہے نیت کا صحیح ہونا اور دوسرا طریقہ صحیح ہونا چاہیے صحیح نیت سے طریقہ غلط آپ کریں گے عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا یہی معاملہ آپ بھی سمجھ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کے جذبے میں شک نہیں ہیں لیکن آپ خدمت کا جو طریقہ منتقب کرنے ہیں اس طریقے پر آپ کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے میں ذرا اب اس کی وضاحت کرتا ہوں ہمارے نوجوان کس کس قسم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کچھ ہمارے نوجوان ہیں اللہ کا فضل و کرم ہیں ان کو توفیق ملی ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام میدان میں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچائیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کریں بھائیو دیکھو یہ خدمت ہے بہت بڑی خدمت ہے انبیاء کا کام ہے انبیاء علیہ السلام نے یہی تو کیا تھا کہ لے جا کر غیروں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کی تھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی یہی تو ہے آپ بڑے مابرکت ہیں جو یہ خدمت قوم کی کرنا چاہتے ہیں بڑا اچھا کام ہے لیکن پھر بات وہی آئے گی طریقہ کیا ہونا چاہیے طریقہ کونسا ہونا چاہیے آپ کے سر میں سمایا اور آپ نکل گئے آپ نے اپنا ایک مرکز سنٹر بنا لیا دو چار گروپ ایک گروپ بنا لیا اپنے ساتھیوں کا نکل گئے اپنی طرف سے دو چار کہیں سے کچھ لیکچر سن لیے جمع کر لیے نکل گئے ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے آپ اسے تنقید اس معنی میں نہ سمجھیں کہ آپ کو پستعمت کیا جا رہا ہے نہیں میری بات آپ سنیں آپ بڑے مابوار بابرکت ہیں بڑے مبارک ہیں اور قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں لیکن یہ امیدوں کا معاملہ اس وقت تک صحیح رہتا ہے جب تک ٹریک پر معاملہ چلے صحیح رخ پر معاملہ چلے اسلام آپ کو کیا کہتا ہے اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو بات آپ سکھانے جارہے ہیں پہلے سیکھو تو صحیح آپ اسلام کے بارے میں بتانے جارہے ہیں تو آپ کو اسلام کی باتیں سیکھنی چاہیے کہ صرف جذبہ کافی ہے ہوا کیا ہمارے بعض میدان میں کام کرنے والے جو دائی حضرات تھے ان حضرات کے بعض جملوں نے بہت زیادہ غلط اثر دکھایا اور لوگوں نے یہ کہا مثال کے طور پر میں ایک ڈاکٹر تھا میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ میں جسموں کا علاج کرنے کے بجائے روح کا علاج کرنے والا ڈاکٹر کیوں نہ بن جاؤں اس لئے میں نے قدم بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لوگوں کی فکر کرنی چاہیے یہاں تک بات سہی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف جذبہ ہو تو کافی ہے کام آپ کر لے جا سکتے ہیں یہ غلط ہے آپ یہ بات سمجھیں یہ دین اپنے طور پر کچھ بھی کہنے کا نام نہیں ہے یہ دین کچھ سیکھ کر سامنے والوں کو سکھانے کا ہے کچھ سیکھ کر سامنے والوں کو سکھانے کا معاملہ اس لئے بھائیو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وسائلن آپ کا استقبال ہے لیکن جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اسے پہلے سیکھنے کی کوشش کی معلوم کیجئے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں یہ کام آپ کرنے کی کوشش کریں دوسری بات ہمارے بعض نوجوانوں کو میں جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی بتا رہا ہوں ایک مسئلہ بہت بہت بڑا مسئلہ بنا اور اس مسئلے پر اگر میں گفتگو کروں تو بہت بہت دور تک جائے گی میرے بات صدر محترم کا بھی وقت ہے میں اپنی بات ختم کرنے کا جا رہا ہوں لیکن بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں دیکھو ہوا کیا معلوم ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ جذباتی تکلیف کسی اور قوم کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے آج ہمارے جذبات کو جتنی ٹھیس پہنچتی ہے نا جتنا ذہنی طور پہ ہم پریشان ہوتے ہیں اس وقت دنیا کی کوئی اور قوم نہیں ستائی جا رہی ہے نہیں پریشان کی جا رہی ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے بھائیو دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کی جاتی ہے اعلان کر کے کی جاتی ہے ہو رہا ہے ہمارے لئے اور آپ جانتے ہیں مسلمان سب برداشت کرتا ہے لیکن یہ چیزیں ایک مسلمان کے لئے ناقابل برداشت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہوئی ببارت کو بین الاقوامی سطح سے انٹرنیشنل لیویل سے لے کر ملک تک کی بات کرنا مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جا رہا ہے ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ٹیررزم کا نام دیا گیا دہشتگردی کا نام دیا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام نے دہشتگردی کی کبھی تعلیم نہیں دی دہشتگردی کا اصل مقابلہ تو اسلام نے کیا جس کے نام سے سلامتی کا آغاز ہوتا ہو اس کے دہشتگردی کا نام دیں تو اس سے بڑا دنیا میں مزاق کیا ہو سکتا ہے یہ سچ ہے اتنا ہی نہیں یہ بھی سچ ہے کہ مشرق و مغرب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ سستہ ہوا یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں اب اس سرسلے میں نوجوان خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے احساسات ہیں ہر مسلمان کا خون کھولتا ہے میرے بھائی ہر مسلمان کے احساسات جاگتے ہیں ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ خاص طور پر ایک پس منظر میں ہوا کیا بہت سارے نوجوانوں نے یہاں طریقہ یہ تھا کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ پھر سے طریقہ یہی تھا کہ امت کے نوجوان امت کے علماء امت کے ذمہ دار جماعت جمعیت مل بیٹھتے ان معاملات کے تداروخ کے لیے روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس پر غور کیا جاتا ہے لیکن ہوا کیا ہوا کیا میں آج جو بات بول رہا ہوں اس پر آپ جذباتی نہ ہو آپ جائیں سوچیں بیٹھیں پڑھیں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے ہوا کیا نوجوانوں کے ان جذبات کا کچھ تنظیموں کی طرف سے استحصال ہوا میں بات کر رہا ہوں بین الاقوامی سطح پر اور آپ کو معلوم ہے میرا اپنا یہ خطاب ہے یوٹیوب پر کبھی آپ کو موقع ملے تو سن لیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آپ ہمارا چراغ ہیں آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ سے ہمارا گھر روشن ہوگا لیکن ہوا کیا جذبات کا استحصال کرنے والی بعض تنظیموں نے میں خاص طور پر باہر کے ملک کی اس لیے کہ ہمارے ملک کی بات ابھی میں بعد میں آکے کروں گا باہر کی تنظیموں نے کیا کیا امریکہ کے خلاف فلاں کے خلاف اس کے خلاف جہاد کے نام پر کیا میں اس میں دو تفصیل میں نرکانا کہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا بات بہت لمبی ہوگی لیکن بنیادی بات صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیس سال کی پچھلی جو ہے لڑائیاں جنگیں ہمارے نوجوانوں کی آپ اسے قربانی کہیں یا لادانی کہیں جو نام آپ دیں لیکن سوال میرا یہ ہے آپ سے بیس سال کی جو قربانیاں ہوئی ان قربانیوں کے بعد مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا آپ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات اگر پڑھیں گے نہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جہاد بھی کون کرے گا کب کرے گا اگر فائدہ ہونے کا امکان نہیں نقصان غالب ہے تو کیا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ سب کچھ تھا بین الاقوامی سطح پر علماء بولتے رہے بتاتے رہے لیکن ہوا کیا معلوم آپ کو بھائیو میری بات سمجھو میں نے کہا پھر بھی کہ یہ بات جذبات کی نہیں یہ بات سمجھنے کی ہے یہ بات ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنے کی ہے ہوا کیا معلوم ہے نوجوانوں نے تیہ کر لیا کہ ابھی ہمیں تو نکل پڑنا ہے اور جب علماء نے سمجھایا کہ اس نکلنے میں امت کا فائدہ نہیں نقصان ہے تو ہمارا نوجوان ہمارے علماء کے خلاف برگشتہ ہو گیا کہا یہ ایک کمزور لوگ ہیں یہ ڈرتے ہیں ڈرپوک ہیں یہ حکمرانوں کے اشارے پہ چلتے ہیں یہ حکمرانوں سے ڈرتے ہیں مانا نہیں گئے آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور میری گزاریش ہے آپ سے کہ جا کر آپ وہ سن کر دیکھیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آپ بتاؤ کتنے ہزار دشمن مارے گئے آپ حساب دیکھ لو جا کے ساری جنگوں کا حساب پچھلے بیس سال کی جنگوں کا حساب خلیج کی جنگ سے جو شروعات ہوئی نینٹین نینٹی ٹو کے لگ بھگ جو جنگ ہوئی وہ جو خلیج کی جنگ سے شروعات ہوئی ابھی قریب تک کی جنگوں میں ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کا خون کتنا گیا کتنی ہماری ماں جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں آپ جا کر دیکھو کتنے ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں کتنے ہمارے بچے معذور ہیں کتنے ہمارے اور آپ کے شہر بڑے کے بڑے قبرستان بن گئے میرے بھائی شہر کے شہر کھنڈر بن گئے اتنا سب کچھ ہوا سوال یہ ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ہم نے حاصل کیا کیا ہمارے خلاف وہ ساری باتیں رک گئیں قرآن کی توہین کا معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ اسلام کو بدنام کرنے کا معاملہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خون کو سستا یہ سب رک گئی تو پھر بچھلے بیس سال کے اندر ہم نے جو کیا یہ سودہ فائدے کا ہے کہ گھاٹے کا ہے میں بتاؤں ہمارے بعض جذباتی نوجوان یہ کہتے ہیں ہم مسلمان جب میدان میں نکلتے ہیں یا تو شہادت ملتی ہے یا کامیہ بھی ملتی ہے اسلام آپ کو یہ سمجھاتا یہی میں بتانا چاہتا ہوں اسلام آپ کو یہ بتاتا سمجھاتا ہے کہ اسلام ایسا نہیں بتاتا کہ جاؤ جا کر کود پڑو میدان جنگ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر اسلام کے اندر جس طرح نماز کا ایک بنا بنایا طریقہ ہے جنگ کا بھی اپنا ایک اصول و ضابطہ ہے جس طرح بے ترتیب نماز نماز نہیں ہوتی بے ترتیب جنگ بھی اسلام کی نظر میں جنگ نہیں ہوا کرتی یہ ہمارے اپنے ان نوجوانوں کا معاملہ جو خدمت کرنا چاہے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت پر شبا نہیں اور میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا آپ لوگ جو پڑھے لکھے آپ میں سے ہیں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں جاؤ جا کر وہ ریپورٹیں پڑھو وہ کتابیں پڑھو جو مختلف ملکوں کی ایجنسیوں کی کاروائیوں پر لکھی گئی کتابیں بین الاقوامی ملکوں کی جو ایجنسیاں ہیں ان ایجنسیوں کے بارے میں ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں لکھی گئی کتابیں پڑھ کر دیکھو پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے مفاد کے نام پہ بے عقوب بنا کر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کو ہی برباد کیا گیا یہ اس وقت دنیا کے اندر بلا مبالغہ بی سیوں کتابیں ایسی جو تحقیق کی بنیاد پہ لکھی گئیں ساری دنیا کی ایجنس ہمارا نوجوان بولا ہے اس کے اندر جذبہ ہے قوم کے لئے وہ خدمت کرنا چاہتا ہے اسے تڑپ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ گستاقی ہو نبی کے ساتھ گستاقی ہو فلاں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے طریقہ ایک باقیدہ ایک اجتماعی طریقہ آپ کا انفرادی مسئلہ تو نہیں قوم و ملت کا مسئلہ اسے جس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا وقت کے حکمرانوں نے وقت کے علماء نے کمزوری ہوگی ان کے اندر کبھی ہوگی لیکن وقت نے بتایا یہ جو وقت گزرا اس نے بتایا کہ ان کی سمجھ زیادہ تھی بنیزبک ان لوگوں کے جو جذبات کی روہ میں بہ گئے میں کیا بولنا چاہتا ہوں بھائیو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کی ترجیح ہے آپ سر آنکھوں پر ہیں آپ اگر جو آدمی نوجوان اپنی قوم کا نہ ہو سکے اس پر تو ہم نہ افسوس کریں گے آپ تو قابل قدر تھے لیکن ہوا کیا پھر وہی روش کہ آپ نے علم علماء قوم ذمہ دار جمع سب کو چھوڑ کر آپ نے ایک نئی دنیا اپنی بسانی چاہی اور بیس سال کی جنگیں پچھلی دیکھ لیں اور انہی جنگوں کے نتیجے میں اس ملک کے اندر دو قسم کے معاملات کچھ نوجوان ان افکار سے متاثر ہو کر ملک چھوڑ کر گئے ان کا کیا ہوا کہاں ہیں کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ایسے کچھ معاملات کی آڑ لے کر کتنے نوجوانوں کو آج جیل کی سلاقوں کے پیچھے رکھا گیا ہے کون ان کا ذمہ دار ہے وہ ان نوجوانوں کی جوانی جو جا رہی ہے ان نوجوانوں کے گھروں کے جو سہارے چینے گئے کون ان کا ذمہ دار ہے میرے بھائی کیا صرف یہ کہنا کہ ہمیں تکلیف ہی اس لیے ہم جو چاہے کریں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائیو سمجھو آپ کی ترجیحات کا احترام اس معنی میں ہے کہ آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے مسئلہ سمجھو اور ایک بات آخری بات میں اپنے وقت کے اندر کہہ دوں پانچ منٹ اور لے لوں ایک بات یہ بھی کہہ دوں اس ملک کے اندر بھی میرے بھائیو میں اس ملک کے حالات کے حوالے سے بڑی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھو یہ سچ ہے کہ اس ملک کا ایک طبقہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے اور پورے معاشرے کو زہرالود کیا جا رہا ہے اور یہ اثر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کہاں کہاں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس کی سطح پہ ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں بات پھر وہی آتی ہے بات پھر وہی آتی ہے کہ اس کا صد باب کیا ہوگا ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے پھر وہی بات کہ امت کے علماء امت کے ذمہ دار سب مل بیٹھ کر کچھ سوچ کر طریقہ بناتے بنتا لیکن ہوتا کیا ہے ایسے موقعوں پر ہم ہر اس آواز پر لبائک کہتے ہیں جو ہمارے جذبات کو سہارا دے ہوتا کیا ہے ہمیں وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمارے جذبات کو تسلی دے لیکن وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی جو ذرا مسلح ہے ذرا سمجھ بود ذرا سمجھداری کا معاملہ کرنے کی بات کرے آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر ایسے ہوا کہ انتہا پسندوں نے پچھلے ستر سال کے اندر اب نہیں پچھلے ستر سال سے اس ملک کے ماحول کو خراب کیا اور اس کے نتیجے میں آج یہ صورت حال ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے خدشات ہیں سٹیزنشپ ہو یا مسلمانوں کی مساجد ہو یا دیگر ہو ساری آپ جانتے ہیں مسائل مسائل پر نہیں جا رہا ہوں لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں رد عمل میں ہم نے جو کیا کیا اس سے ہمارے اپنے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں دیکھو بھائیو ایک بات یاد رکھو آپ کو ایک آدمی آ کر بولتا ہے آپ کے دوسرے کے سامنے کہ یہ آدمی بدتمیز ہے آپ نے پلٹ کر فوراں گالی دے دی دوسرے آدمی کو پہلے یقین نہیں تھا آپ کے جواب کے بعد یقین ہو گیا واقعی بدتمیز ہے یہ آدمی میری بات سمجھ با رہے ہیں تو سمجھیں آپ اس ملک کے اندر ایک بات یاد رکھیں اس ملک کی پچھلی تاریخ گواہ ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے اکثریت آج بھی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود نہیں ہوئی ہے یہ بات یاد رکھیں آپ یہاں کی اکثریت آج بھی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود نہیں ہوئی ہے یہاں کی اکثریت کا معاملہ ابھی بھی آپ کی ہماری پہنچ میں ہے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت تھوڑے سے لوگ آپ ان کو چاہے تو اس کمیونٹی اس قوم کے آپ کہیں بیس پرسنٹ لوگ کہیں بیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ اس قوم کے لوگ ہیں جو پوری قوم کو قبضے میں کیے ہوئے یک طرح سے بے عقوب بنا رہے ہیں وہ بے عقوب بن رہے ہیں ایسے موقع پر سمجھداری کیا ہوتی ہے سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کی وجہ سے پورے گھر کو اپنا دشمن بنائیں گے تو نقصان آپ اٹھائیں گے میرے بھائی میں آج یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں آج پھر کہتا ہوں ایک بات مجھے بتاؤ آپ کی اس بستی کے اندر آپ کے ساتھ بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہیں ان غیر مسلموں سے چھوٹی موٹی انبن آپ کی ہوئی ہوگی آپ کے چھوٹے موٹے مسائل ہوئے ہوگے آپ کے ساتھ لیکن آپ کے اپنے مسائل کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں کبھی یہاں جو ہے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا کہ نہیں مجھے نہیں پتا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ دو قوموں کی طرح ہر پل ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنے والے ہوں لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ اپنے آپ کو یہ مانوا لیتے ہیں کہ یہ سارے میرے مخالف ہیں تو اس کے بارے میں آپ کوئی دوسری سوچ اپنے ذہن میں نہیں پیدا کر پاتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے غیر مسلموں سے متعلق ہماری پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ان کو اللہ تعالی کا پیغام سناتے پیغام پہنچاتے اللہ کی وحدانیت سناتے بدھ پرستی کی حقیقت بتاتے ان کو سمجھاتے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی سے وہ ماحول بننے دیا بننے دیا بننے دیا کہ آج وہ دعوت کا کام بھی مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے آپ کے اس کے گھر کے بیچ ایک دیوار ہے آپ کے بارے میں اس کا ذہن کوئی دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ٹی وی چینل پہ کسی یوٹیوب کے چینل پہ یا کسی واتس اپ گروپ پہ یا فیس بک کے کسی پیج پہ اور آپ اپنے بارے میں اس کا دل سہن ساف نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہم ساری دنیا کی کیا بات کرتے ہیں ہم ساری دنیا کی کیا بات کریں گے محنت کرو یہاں پر ہم سچے ہیں نا ہم امن پسند ہیں کہ بلا وجہ ہم کسی کو نہیں مار دیں ہم ہمت والے ہیں ہم بہادر ہیں لیکن ہم بناہب کسی کے ساتھ زیادت ہی نہیں کرتے ہیں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ناق تکلیف کبھی نہ دو اسلام نے یہاں تک کہا انسان تو انسان ایک جانور کو بھی ناق تکلیف دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ قابل عذاب ہے قابل گرفت ہے ایسے دین کہ ہم علم بردار ہیں تو پھر اس سچائی کو کھلے عام کہو جھوٹ اگر سو بار بول کے سچ ہو سکتا ہے تو ہم سچ کو دس بار بول کے سچ نہیں ثابت کر سکتے کیوں نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو مخالفت کا اگر ہم پر نقصان ہوتا ہے یقینا ہماری جان ہمارا مال ہماری عزت ہماری آبرو ہماری مسجدیں ہماری ہم سب کا دفاع کریں گے لیکن دفاع کرنے کے نام پر ایسا نہیں ہوگا ساری باقی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے اسلام کا پیغام کب پہنچائیں گے پڑوسیوں کے حقوق کا کب خیال رکھیں گے امن و امان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو کب ادا کریں گے آپ یقین کرو اس ملک میں جو مارکہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے انصاف پسند شہریوں کو ساتھ لے کر انتہا پسند لوگوں کی خلاف ہماری لڑائی ہے اس لڑائی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہا بیس سال کے پچھلے تجربات ساری دنیا میں دکھا چکے ہیں کہ جذبات نے ہمارا بنایا نہیں بگاڑا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آج سے بیس سال کے بعد ہم جیسا کوئی کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کہے اس ملک میں پچھلے بیس سال میں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا دوسرا کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہم یہ نہیں چاہتے بھائی اسی لیے دیکھو نوجوانوں کے اندر ختم کر دے اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ نوجوان کا اعتماد علماء اور ذمہ داروں پر نہ رہے اور نوجوان پر ذمہ داروں کو امید نہ رہے یقین نہ رہے بدگمانی اس کے دل میں آ جائے اس فضاء کو ختم کرو مجھے آپ پر یقین ہے آپ مجھ پر یقین کریں مجھے آپ کی نیت پر یقین ہے آپ میری نیت پر یقین کریں ہم تو آپس میں بھائی ہیں نا آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتے میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل پر گفتگو نہیں ہو سکتی کیا ہم ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے جس میں واقعی معنوں میں امت کی بھلائی ہو جس میں جذبات سے زیادہ قرآن و سنت کی رہنمائی ہو کیا ہم اور آپ ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے میرے بھائیوں میں نے جیسے کہا ہم نے ترجیحات لی ہیں لیکن ترجیحات اپنے طور پر لی اور آخری بات نہیں بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے کچھ نوجوانوں کی ترجیح اور بھی ہیں ان کو نہ علم سے تعلق نہ عمل سے تعلق نہ ان کو خدمت سے تعلق ان کو اپنی دنیا مست چاہیے مطلب مزے میں رہیں گے کھائیں گے پییں گے عیش و آرام کریں گے تفریحات کریں گے اور لفظ کے لئے معاف کریں تفریحات حد سے آگے بڑھتی ہیں تو عیاشی تک بھی جائیں گے لیکن نہ اپنے ہوں گے نہ قوم کے ہوں گے ایسا تو کبھی کوئی نوجوان نہیں ہونا چاہیے قوم کے اندر ایسا نوجوان نہیں ہونا چاہیے جو قوم کا بھی نہ ہوا اپنا بھی نہ ہوا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنی فکر کرو اپنی آخرت کی فکر کرو اور یقین مانو اس دین کو چھوڑ کر نہ دنیا میں ہماری بھلائی ہے نہ آخرت میں بھلائی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو تمام خواتین کو تمام بھائیوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں میری بات پھر سے دہراتا ہوں کن عالمہ عالم رہو او متعلمہ طالب علم سیکھنے والے بن کر رہو او محبا للعلماء یا علماء سے محبت کرنے والے رہو وَلَا تَكُنْ رَابِعًا ان تین حالتوں کو چھوڑ کر چوتھی کوئی حالت پسند مت کرو کہ اس کے اندر کوئی خیر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین